بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر بھوکھڑتالی کیمپ لگا دیا ہے جس کا وقت ہے تین سے سات بجے کے درمیان کا اور تین سے سات بجے وہاں پر روزانہ کے بنیاد کے اوپر ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے جا کے اس بھوکھڑتالی کیمپ میں علامتی طور پر بیٹھنا ہے اور ریلیس عمران خان کا سلوگن انہوں نے اس بھوکھڑتالی کیمپ کا رکھا ہوا ہے پارلیمنٹ کا جو بیرونی حصہ ہے جو بیرونی جنگلہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی عمران خان کے پوسٹرز لگا دی گئے یہ وہی عمران خان ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے کل کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کر اسی پارلیمنٹ کے عراقین اور ایوانِ بالا کے عراقین وہ اس بھوکھڑتالی کیمپ کا حصہ بن رہے ہیں آج بیریسٹر گوھر وہاں پر موجود تھے علی محمد خان موجود تھے اور دیگر مرکزی رہنوما جو تھے اسد کیسر صاحب اور دیگر افراد جو تھے وہ اس بھوکھڑتالی کیمپ کا حصہ بنے اور انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر یہ بیانیہ اپنایا ہے کہ جب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو جاتی جب تک ان کے اوپر سے مقدمات ختم نہیں ہو جاتے یہ بھوکھڑتالی کیمپ جاری رہے گا یہ وہ اقدام ہے جو چار اقدامات اٹھانے کی ہدایت بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے دی تھی پہلا ایلیکشن کمیشن کے کمیشنر اور چاروں ممبرز ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا دوسرا چیف جسس آف پاکستان کے خلاف لیکن وہاں پر ریفرنس نہیں دائر کیا گیا وہاں پر درخواست ہی دائر کر دی گئی کہ عمران خان سے متعلقہ ہر کیس کے اندر آپ بنچ کے اندر شامل نہ ہو بنچ سے علیہ دگی اختیار کر لیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی گئی تھی وہ انہوں نے کر دیا چوتھی بات بھوکھڑتالی کیمپ کی تھی ابتدائی طور پر انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی کہ پشاور میں بھوکھڑتالی کیمپ لگایا جائے گا لیکن پھر مسلحتاں پشاور سے اس کا جو وینیو ہے وہ تبدیل کر کے پارلیمنٹ کے باہر کر دیا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں اسے پھیلائے جائے گا چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے توشہ خانہ ریفرنس کا جو فیصلہ تھا وہ اسی ڈوین بینچ نے دیا تھا جس کی سربراہی چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق کر رہے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس کیس سے بری کیا تھا تو کیا یہ جو اس وقت چال چلی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا ان کے لیے سود بند ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی دوسرا یہ ہمیں یہ معلوم پڑا تھا مقصوص نشستوں کے حوالے سے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بزاتے خود جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل میں نہیں جائے گی ہاں وہ متاثرین جا سکتے ہیں کہ جن کا استحقاق مجروع ہوا ہے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا لیکن آج کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید اس بات کا ادراک ہو گیا کہ وہ متاثرین میں شمار نہیں ہوتے کیونکہ وہ الیکٹیبلز نہیں ہیں تو جو الیکٹیبلز ہیں وہ متاثرین ہو سکتے ہیں اور اس کیس میں پارٹی متاثر ہوتی ہے تو فاروق ایچ نائک کے توسط سے آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریویو دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس میں ہے ہی نہیں تھی تو آپ نے یہ سیٹیں ان کو کیسے مختص کر دیں جس پارٹی کے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں کوئی میمبر ہی جیت کر نہیں آیا تو اس کو کیسے نشستیں یہ دی جا سکتی ہیں اور اسی پر بحثوں وہ باعثہ پہلے کیس میں ہوا تھا رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب آج جو ہے بھوک ہرتالی کیمپ کا جو انعقاد کیا گیا کیا نتائج نکلیں گے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ کے حاسے یدیہ رسول اللہ السلام علیکہ کے حاسے یدیہ حبیب اللہ بھوک ہرتالی کیمپ تو انہوں نے لگایا بیس پچیس تیس چالیس ایم پی ہے میں نے سینیٹر بیٹھے ہوں گے پیسے جو ملک کے حالات ہو گیا ہے اس وقت تو پورا ملک کی بوکر تعلی کیمپ اجتماعی طور پہ ہے اجتماعی طور پہ ہے ہر دوسرے گھر میں بوک ناچ رہی ہے ہر شخص کے اندر بوک ناچ رہی ہے ہر شخص کے باہر بوک ناچ رہی ہے بوک اور غربت نے تو اس طرح ناچنا شروع کر دیا جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے اور یہ بوکر تعلی کیمپ جو ہے اب تو ایک گھر کے اندر لگا ہوا ہے ایک گلی محلے چوک چراخی میں لگا ہوا ہے یعنی کہ وہ عمران خان کے لیے لگا ہوا ہے وہ حکومت کی غلط پالسیوں کے اقلاب لگا ہوا ہے حکومت کی طرح سے زیادہ بل بیجنے پہ لگا ہوا ہے حکومت کی طرف سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے پہ لگا ہوا ہے حکومت کی طرف سے روز ورہ کی اشیاء کی قیمتی اسوان پہ پہنچنے یا سبزیوں کی قیمتی اسوان پہ پہنچنے گوشت مرگی کا گوشت جو ہے وہ اس طرح اتنا مہنگا ہو گیا کہ اس طرح لگتا ہے کہ اب مٹن کے باؤں مرگی کا گوشت ملے گا ان چیزوں پہ تو بوک تو رنس صاحب وہ آج کی خبر آپ نے سنی ہے وہ گجرانوالا والی گجرانوالا میں ایک گھر میں تیس ہزار کا بلہ آ گیا دو بھائی تھے اور دونوں کا اس بات کے اوپر جھگڑا ہوا کہ تمہاری فیملی زیادہ پنکھا چلاتی تھی اور تمہاری بات ہاتھا پائی سے ایک دوسرے کو مارنے تک پہنچی اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا گلہ کٹ دیا وہ لاش اب جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے گھر میں اور وہ جو بین کر رہی ہیں عورتیں وہ چھوٹے کے اوپر بین نہیں کر رہی ہیں وہ حکومت کے اوپر بین کر رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کیوں کیوں جھوٹ بول دو یار کس نے کہا تمہیں حکومت حکومت کو بین نہیں کر رہا وہ تو سب کچھ دے رہے ہیں نہ یسر کریں ایسا یار آپ نہ اس حکومت کو بدنام کریں آپ پتہ نہیں کہاں سے زانہ سن کے آ جاتے ہیں کہ آپ نے حکومت کو بدنام کرنا ہے اتنا سہولت دے دی ہے اس قوم کو اس حکومت نے کہ جس کے انتہائی کوئی نہیں اس سے دیکھیں آپ انہوں نے کتنی ثانی بیدا کر دی آپ کہتے ہیں حکومت جو ہے وہ اس کا قصور ہے کوئی حکومت کا قصور نہیں ہے اور اگر آپ جینون بھی دیکھیں نہ ماظر سے کوئی حکومت کا قصور نہیں یہ ہم بے حصہ ہیں یہ ہمارا قصور ہے کیوں نہیں ہم بولتے میں نہیں کہتا تور پور کرو لیکن ہم بول سکتے ہیں نا ہم کیوں نہیں بول سکتے انہوں نے کورٹس کی منظوری دے دی ہے یار دے دو کورٹس کی منظوری ہم غلط بات کریں گے بجلی کی قیمت بری ہے نہیں بولنا چاہیے میں نہیں کہتا میری وزیراعلا مریم نواز شریف نے جو تقریہ اپنی جلسے میں کہا تھا یہی کہا تھا نا بجلی کی قیمتیں بری تو کیا کٹھنا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھے پیٹرول کی قیمت بری بجلی کی قیمت بری اتو اتو کھائی جو بچوں اتو رولا پائی جو یہی کہا تھا نا کہ وزیراعظم چور ہوگا یہ ساری باتی یار اس نے کی تھی تو مجھ میں کسنا پچے گا بھائی میں تو اپنی وزیراعظم کے وزیراعلا کی کہیں بھی باتوں کو کہہ رہا ہوں میں تو ان کی تحید کر رہا ہوں میں تو ان کی کہیں باتوں کو دھرا رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہوں جہاں پہ بوک ایکٹ لگ گیا ہے جہاں پہ گھنڈا ایکٹ لگ گیا ہے آپ کو بتایا گھنڈا ایکٹ لگ گیا ہے یہ جو آپ کو بجلی کا بھی لاتا ہے یہ کیا ہے یہ گھنڈا ایکٹ ہے یہ آپ کو جو ٹیکس آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ گھنڈا ایکٹ ہے آج غلطی سے میں ایک مہمان کو لے کے ایک ہوتل میں کھانے پہ چلا گیا جب میں نے بل وہ میں نے مینیو دیکھا نا مینیو میں لکھوا دے اتنے کا اتنے کا میں نے وہ جو دو چیزیں تھی وہ میں نے کہ انسان غلطیوں کا پتلاہ ہو جاتی وہ میں نے آرڈر کر دی اس کے بعد جب میرے پاس بل آیا نا تو میں نے سبلا کے پوچھا میں آکے پائجن ہے پنجیسو روپے کس چیز ہے پچیس سو اچھا یہ کس چیز ہے پچیس سو خدا کی قسم دو بندے تھے میں کہو کس چیز ہے انہا ٹیکس پہ گیا میں کہو میں کھا نہ کی میں کہو بکرا کھا گیا اور میں کہو دو چیزیں تر کو کھا دیا نہیں دو بندے ہی کھا بھی کناک سکنے میں کہو خدا تا خوف کر دو یہ حکومت کی طرف سے واقعی بچی سو رہا تھا بل بھی میرے پاس پڑا کے تو ہم دکھا دیں آپ کہے تو کتنی کلو کھا لی میں کہہ رہا ہوں کلو نہیں تھا ہوتل اچھا تھا بس یہ تھا یہ میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں اپنی دور پر شو مان رہا ہوں چنگی ہوتل کے لے آ گیا یاستر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گجر واقعی آپ آتی ہے ذرہ حقیقت کرتے ہیں یہ گجرہ والا کا واقعہ یہ اتنا ہوفنا کا یاد کریں میں نے آپ کو اسی پچھلے ہفتے میں ایک بات کہی تھی کہ یہ پہلے بل تو آپ نے دے دی ہے دوسرے بل دیں پھر آپ دیکھیں گا لوگ ایک دوسرے کی دستوں گرے بھاں کیسے ہوتے پھر آپ گھروں میں لڑی ہیں بزاروں میں جگرے آپ دیکھیں گا واپڈا کے دفاتر کے باہر کیا ہوتا بھئی پہلا بل تو آپ نے اپنی بالیے بیج کے بھی دے دیا آپ نے گھر کی مورسیکل بیج کے بھی دے دیا آپ کو یہ گست کے مہینے میں سکول لگنے ہیں آپ نے سکولوں میں بچوں کو بیج لیں بچوں کو سکولوں میں جائیں گے ٹویشن جانی ہے بچوں کے جو رینٹ دینا آپ نے اس کا رکشے والے کا ویگن کے پیسے دینے ہیں یا بجلی کا بل دینا کیا دیں گے آپ دونوں میں سے کیا کریں گے آپ یا بچے کو تلیم سے اٹھائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے اور کمیشن بھی کوئی نہیں ہے یہ جو فرما دیئے ہیں انہوں نے دو سو یونٹ تک آگے بھی پالے کیا ہے اوپر سے کہتے ہیں جناب آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو جناب سولر ملے گا اور صدقے جام دارتے اور فائلر جو ہے اس کو شاید سولر کتنی ضرورت نہ ہو جتنی اس کو ضرورت ہے جو فائلر نہیں ہے جو عام غریب آدمی ہے پچیس آر تیس آر چالیس آر چار سار والا فائلر ہو سکتا ہے آپ مجھے بتا دیں نہ ہو سکتے ہیں ایک بندے کی جائدہ دی کوئی نہیں ہے ایک بندے کا کاروبار کوئی نہیں ہے چلے پچیس تیس ہزار والے کو جو کام کر رہا ہے اسے سمجھ تو ہوگی کہ کیا فائلر ہوتا ہے یہ جو ریڈی بان ہے یا کسان ہے یا یہ جو لوگ ہیں ان کو ذرا پوچھیں ہیں فائلر کیا وہ پوچھیں گے آپ سے یہ قصے کھاتے ہیں بریک لیتا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ان ایشوز کے اوپر مزید بات کی جائے گی حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہیں نہیں جائے گا سٹے بتاس بریک کے بعد خوش آمدید نظرین سیاسی مسائل اس پہ بات کرنے سے پہلے عوامی مسائل کے اوپر توجہ ڈالنا ضروری ہے اور اس پہ حکومتی رائے بھی آنی چاہیے کہ حکومت اس وقت عوام جس تزبزب جس مشکلات اور جس عطاب کے اثر میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے کہ وہ بولتی بھی ہے تو معلوم نہیں پڑتا کہ کیا بولیں گے اور اس کے زخموں کے اوپر مرحم رکھنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے زبانی جمع خرچ بھی نہیں ہوتا تو کیا اس عوام کو اسی قرب کے اندر مبتلا رکھا جائے گا کیا ہمارے پاس کوئی راہ نجات ہے کہ ہم نے بہت سے مخالفین کو دبانے کے لیے بھی اقدامات کر لیے ہیں آوازوں کو بھی دبانے کی کوشش کر لی ہے لیکن یہ جو معیشت کا جن ہے کیا اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے کیا اس کے خلاف کوئی امرجنسی کا نفاظ کیا ہے کیا اس کے خلاف کوئی ون فورٹی فور لگی ہے کہ اس کو پکڑ کے جکڑ لیا جائے اور اس کے خلاف کوئی ایسا قانون لیا جائے کہ یہ پھر نہ کبھی سر اٹھا سکے کیا اس زمن کے اندر کوئی اقدامات ہوئے ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رانہ حسان افضل صاحب نے ترجمان ہے حکومت پاکستان کے بہت شکریہ رانہ حسان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے رانہ صاحب ہمیں یہ بتایا گیا کہ ملک کے اندر مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے لیکن حقائق جو ہیں وہ سبھی اس کے بارعکس دکھائی دیتے ہیں نہ پرائس کنٹرول کمیٹیز فعال ہیں نہ بجلی کی مد کے اندر عوام کو ریلیف مل رہا ہے سارے کا سارا ملبا صرف اور صرف بجلی کے بلوں کے اوپر مرکوز کر کے عوام کے اوپر جو اس وقت عذیت مبتلا کی ہوئی ہے اس سے راہ نجات کے لیے آپشن کونسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بالکل جو بجلی کے بل ہیں وہ ایک بہت مشکل معاملہ بنا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے انڈسٹری کو تو پیکج دیئے کہ ان کی جو ریٹ ہیں وہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے ہیں اور وہ کمپیٹیٹیو ہوں اور کم از کم جو ہے وہ جب تک سنتیں چلیں گی تو پھر ہی جو ہے وہ بے روزگاری میں کمی آئے گی اور کوئی بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے لیکن جو گھریلو سارفین ہیں وہ بالکل تکلیف میں مبتلا ہیں اور دیکھیں اس کے حل جو ہیں وہ شورٹ ٹرم میں اس کے اوپر حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں یہ جو معایدے ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں گنجائش نکلے تو ان کو رینگوشیئٹ کیا جائے اس پہ بھی بات چل رہی ہے چائنا سے بھی بات چل رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے چوری کی اوپر بھی جو بجلی چوری ہے جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوتی ہے چھے سو عرب کی چوری اور جو چوری نہیں کر رہا اس کو بھی پانچ چھے روپے اضافی پے کرنے پڑتے ہیں اس چوری کی وجہ سے اس کی اوپر بھی سپیشل یونٹس بن رہے ہیں جو چوری کو کنٹرول کریں گے آلریڈی کاروائیاں ہو رہی ہیں فی آرے کٹ رہی ہیں بورڈز بنائے تبدیل کیے جا رہے ہیں ڈسکوز کے پھر ہم پرائیوٹائزیشن کا پلان ہے وہ ذرا لانگ ٹرم پلان ہے تو ان ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس کا اب دیکھیں کوئی جادو کی چھڑی اگر چلائی جائے تو وہ تو صرف یہی ہے کہ آپ مصنوعی ریلیف دے رہے ہیں اور مصنوعی ریلیف کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آج آپ ریلیف دے رہے ہیں وہ سود سمیت آپ کو واپس کرنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسا موڈل تلاش کر رہی ہے کہ جو سسٹینبل ہو جو لمبا عرصہ چلے اور کم از کم ہم عوام کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول نہ جھونکیں اور کوشش کریں کہ ان کو اس مشکل وقت ان کے ساتھ مل کے چلیں تو دیکھیں یہ مسئلہ ہے اس کو ہم رد نہیں کرتے لیکن اس کا حل بھی مشکل ہے حکومت تلاش کرنے کی کوشش میں ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر جو ہے وہ حل ہم اگر تلاش کر لیتے ہیں چند ہفتوں میں تو شاید آپ کو کوئی ایک خوشی کی خبر ڈومیسٹک سارفین کو ضرور ہم سنا سکیں اس پہ کام ابھی جاری ہے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ان مشکل حالات میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے ریلیف بجلی کے بلو میں ضرور نکالا جائے نانس صاحب آپ کی تسلیوں پہ ہم تو رہ گئے ستراز سے آپ ہمیں بتاتے رہے اور ہم آپ پر یقین کرتے رہے اور یقین کرتے کرتے اب عالم یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے آپ پہ بھی یقین ختم ہو گیا آپ نے کہا ہے کہ بجلی کے بلو میں کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے اسی سال میں دو سال بعد پائن سال بعد کوئی تو ایک نویس نہ دے کہ چلے جتنے لوگ بچ جائیں گے بچارے جتنے بچ جائیں گے نا وہ اس ریلیف سے فیدہ اٹھا لیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اور اس میں اگر کامیابی ہو گئی تو وہ ریلیف مل جائے گا ہم یہ ایک تو جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ریویو کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی گنجائش نکلے پھر جو ہماری کوئی ڈالر میں جو ادائیگیاں ہیں اس کو ہم چینی یوان کے اندر کر رہے ہیں جو چائنا سے ہمارے مہدین یہ کام چل رہا ہے ابھی اس کی اوپر ابھی کوئی حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن اس طرف حکومت کام جاری کر چکی ہے سٹارٹ کر چکی ہے اور اگر اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ضرور بجلی میں کمی آئے گی میں ٹائم لائن آپ کو ابھی نہیں دوں گا کیونکہ ابھی یہ پہلے چیزیں کلیر ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ جو چوری کی میں نے بات کی اس پہ تو کام جاری ہے دیکھیں یہ مشکل معاملات ہیں ابھی اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن ڈیبیٹ ٹیکنکل ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کیا سلوشن ہے اور اگلے کے پاس کیا سلوشن ہے اگر اگلے نے یہی کہنا ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں ہم بلوں کو نہیں مانتے ہم پھار دیں گے تو پھر اس سے تو حل نہیں نکلے گا حل ٹیکنکل ہوگا کہ صدارے کو جو بجلی کا محکمہ ہے جس کے اندر جنکوز ہیں ٹرانسمیشن لائنز ہیں ڈسٹیبیوشن ہے اور جو ہے اس کے اندر سے کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ ہم ریلیف نکالیں ہم لوکل کوئلے پہ بھی تبدیل کر رہے ہیں بجلی گھروں کو پانچ سال کا ہمارا یہ حدف ہے کہ ہم نے ایک ایک جو امپورٹڈ کوئلے پہ پلانٹ چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے لوکل کوئلے میں تبدیل کرنا ہے تو ہر کاوش کی جاری ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیتا ہے تو کوئی عوام کے لیے بہتری کی خبر ضرور سنے گی رانا صاحب یہ وزارت خزانہ انکشاف کرتا ہے کہ اخراجات کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ تیس عرب روپے سے زائد کرز لینا پڑے گا اخراجات کے بنیاد پہ تو ہمیں جب یہ معلوم پڑے عوام کو یہ معلوم پڑے آج گزرانوالا کی خبر میں پہلے رانا عظیم صاحب سے اس کو ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ وہاں پہ دو بھائی صرف اس بنیاد پہ لڑے کہ تیس ہزار سے زائد کا بلہ آ گیا اور دونوں میں سے کوئی اس کو بھرنے کو تیار نہیں تھا کہ میں بھروں گا تو بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا چھوٹے نے بڑے کو مار ڈالا اور وہ اس مناظر کو دیکھیں تو وہ حکومت پنجاب کو مرد الزام ٹھہر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر یہ بجلی کے بل مسلط کیے تیس ہزار ارب روپے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کرز لینا پڑے اہوانِ صدر اسی کروڑ روپے آدھر منظور ہو جائے پنجاب ہاؤس نواسی کروڑ روپے آس کی تزین و آرائش کے لیے منظور کر لیا جائے لوگوں کو موبائل فانس نئے دیے جائے ان کے لیے نئے گھر بنائے جائے جب اس طرح کی تزین و آرائش کے اوپر شاہ خرچیاں عوام دیکھیں گے تو عوام جو ایک دوسری کے گلے پڑھ رہی ہیں تو وہ حکومت کے گلے نہیں پڑھیں گے نہیں دیکھیں حکومت تو پرائیوٹائزیشن کے عمل سے گزر رہی ہے حکومت پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے جس کا آٹھ سو پچیس عرب کا نقصان ایک عام آدمی کی جیب پہ پڑھتا ہے اور اس نقصان کو ہم روکنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ماہ بڈنگ کا پروسس ہم اس امید پہ ہے کہ سٹارٹ ہو جائے گا حکومت اس کے بعد جو اور کمپنیاں ہیں سٹیل میل ہے دیگر چیزوں کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے پھر حکومت وزارتیں بھی کم کرنے جا رہی ہیں وفاق کے اندر حکومت جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے ہزارے جو ہیں ان کو بند کرنے کا سوچ رہی ہے ساتھ اعترام ابراہ صاحب سوال کریں گے وزارتیں کم کریں گے تو حکومت ٹکائیں گے کیسے پیپلز پارٹی کو کہاں پہ بھیجیں گے ایمکی ایم کو کدھر بھیجیں گے یا اپنی بندیں کم کر دیں گے یہ تو ایمکی ایم کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ستاروی ترمیم کے اٹھاروی ترمیم کے تحت جو ڈیوالو ہو گئی ہیں وزارتیں ان کو کم کریں تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ یہ ڈاؤن سائزنگ کے عمل جاری ہیں دیکھیں ہمیں پورا حساس ہے کہ یہ یہ ایسا حساس وقت ہے پاکستان کی معیشت کے لیے کام آدمی کے لیے جو مہنگائی تلے بڑا پریشان ہے اور کیونکہ آمدن نہیں بڑھی اتنے عرصے سے اس تناسب سے نہیں بڑھی روپیہ مستقم ہو چکا ہے یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے اپنا ایمپورٹ کے بل کو کم کیا ہے ایک سپورٹ کے اندر کوئی بہتری نظر آئی ہے اوور سی پاکستانی کی ریمٹنسز کے اندر بہتری نظر آئی ہے تو اس سے آپ کا روپیہ مستقم ہو گیا ہے اور روپیہ مستقم ہونے سے جو اثرات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ مہنگائی کابو میں ہوگی آپ دیکھیں ہم 38% مہنگائی پہ تھے مہی کے اندر دو ہزار تئیس میں اور اس سال مہی اور جون کی جو مہنگائی کی شرعہ تھی وہ گیارہ اشاریہ آٹھ اور بارہ اشاریہ چھے تھی تو اب ہم اس دفعہ لگتا ہے تھوڑی بڑے گی کیونکہ بجلی بھی مہنگی ہوئی ہے اور گیس بھی مہنگی ہوئی ہے لیکن بے کابو نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں ایک سوا سال کے اندر یہ سنگل ڈجٹ کی اوپر آ جائے گی تو کوشش ساری اسی طرف ہے لیکن سفر مشکل ہے اور ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے حکومتی لیول پہ حکومت کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائم لائن تو میں آپ کو دے دیتا ہوں دو ماہ کی ٹائم لائن ہے حرانہ صاحب آپ نے بجلی چوری کے ایف ای آرز ہمیں گنا دیں رانزہ بھی اس ایف ای آر میں مجھے دس ایف ای آر ایسی دکھا دیں جو بڑے مافیا کے خلاف نہیں تو میں آپ کو برا مافیا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سینکرو بتا دیتا ہوں دیکھنہ صاحب اگر تو آپ پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہے ہم ضرور اس پہ کاروائی کریں گے ان ستر ہزار میں بہت سارے بڑے بجلی چور بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں لیکن میں یہ کہہ بلکل ضرورت ہے لیکن باقی صوبوں کے اندر وہ ایفرٹ بہتر ہو رہے ہیں لیکن اور گنجائش بہت زیادہ ہے کیونکہ چوری کا حجم بہت زیادہ ہے باقی تین صوبوں کے اندر کوئی پانچ سو ارب کا ہے اور صرف بارہ سو ارب کی وہاں سیل ہے تو سات سو ارب کی ریکاوری ہے تو یہ ہمیں دیکھیں تب ہی ممکن ہوگا بجلی چوری کو پکڑنا جب پولیس ان صوبوں کی تعاون کرے گی وفاقی محکموں کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ وفاقی محکمے جو ہیں وہ بلکل پاک شفاف ہیں اور وہاں کے جو سٹاف ہے وہ ملوث نہیں ہے لیکن یہ تالی دو ہاتھوں سے بجے گی تو ہم اس کے لیے ہم نے وہ سپیشل یونٹس بنائے ہیں ڈسکوز میں جس کے اندر وہاں کی لوکل پولیس کی نمائندگی بھی ہوگی ایجنسیوں کی نمائندگی بھی ہوگی اور وفاقی محکمے کی بھی نمائندگی ہوگی تاکہ وہ ایک میرٹ کی اوپر جو ہے وہ ان معاملات کو آگے لے کے چلیں اور ڈسکوز کے بورٹ جو کہ سیاسی تقرریہاں تھی ان کو بھی تبدیل کر کے میرٹ پہ لوگ لگائے جا رہے ہیں کہ سیاسی مداخلت نہ ہو تو اس طرز پہ کام ہو رہا ہے اور دیکھیں چوری ہمیں روک نہیں ہوگی اگر ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا اور بجلی کی قیمت میں اگر ہم نے کمی لے کے آنے اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے وہ یہ کہ کوئی اگر تنقید گرے کسی شخصیت کے اوپر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب شخصیات جو ہیں اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں تو وہ تنقید ذاتی نہیں ہوتی وہ ادارے کے اوپر تنقید ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشتگرد ہیں یہ سیاسی مافیا ہیں ان کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے صرف وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کھڑی ہو کے یہ کہیں کہ جو ججز ہیں وہ ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ دیں ضمیر تو بکاؤ بھی ہو سکتے ہیں جب آٹھ ججز کو باقاعدہ طور پر یہ کہا جائے کہ تم کسی کو لانا چاہ رہے ہو تو تم سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا تو اسے شخصیاتی تضاد سمجھا جائے یا ادارہ جاتی سمجھا جائے اور یہ کیا ہے کہ کوئی ادارہ کسی کا فیورٹ اور کوئی ادارہ کسی کا فیورٹ ریاست تو سب ہی کی فیورٹ ہونی چاہیے اور ریاست کے ہر ادارہ ہی مقدم ہونے چاہیے دیکھیں بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے اگر آپ کے پاس ایک ویڈیو آ جائے جس ویڈیو کے اندر کوئی بندہ گولی چلاتا ہے اور کسی کو گولی مار دیتا ہے اور جج کہے کہ میں نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ ایویڈنس میں نہیں لینا کیونکہ پہلے وہ بندہ فرام کریں جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کو وہ جو ہے وہ بری کر دے سر 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 یہ ان کیسز گولی مارنے والے یہ وہ ان کیسز کا فیصلہ نہیں یہ تو مقصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے نہیں میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں تو میں آپ کو سائفر کی بات سنا رہا ہوں کہ آڈیو آئی کہ ہم نے اسے کھیلنا ہے اور آپ آنکھیں بند کر لیں اس کو ایویڈنس میں نہ لیں اور اسی طرح یہ جو فیصلہ ہے کہ جس کے اندر آپ ایک پیٹیشنر ہی نہیں تھا اور ایسی پیٹیشن کی ہی نہیں گئی کہ جو چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئیں تو بالکل اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے یہ سوال تو آپ نظر سانی اپیل میں جا کے کریں گے نا آپ کا رائٹ بنتا ہے بلکل کریں گے لیکن یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ایک وزیراعلا جو ہے وہ کھرے ہو کر بقیدہ ججز کو للکا رہے کہ ان آہنی آہنی آتوں سے نپٹیں گے کیا یہ بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نظر سانی اپیل اپنے ہاتھ میں لینا ہے نہیں دیکھیں وہ مریم بی بی بڑی سمپل سی بات کر رہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ڈسکریشن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ لگتا ہے یا مجھے وہ لگتا ہے فیصلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے تو وہ ایک ٹیکنیکی ٹیکنیکل بات کر رہی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں اپنی اپنی جو سمجھ بوچ جب آپ لگاتے ہیں اور اپنی اس کے اندر دل کی آواز ڈال دیں یا جو آپ کو لگ رہا ہے تو پھر وہ فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے سر پھر ایک سوال یہ ہے تو جو جوڈیشنی نے تو بڑے میاں صاحب کو بھی سارے کیسوں سے وائز اور طور پہ تمام تمام تر کیسز انہی کی طرف سے ختم ہوئے رات کو عدالتیں آپ کے لیے کھولیں کسی کی رولنگ وہ واپس ہوئی تو وہ بھی آپی کے حق میں ہوئی ابھی حالی آئیے کیسے سے پہلے بھی ریلیف آپ کو اگر ملے ہیں تو اسی جوڈیشنی سے ملے دیکھیں بلکل جب آپ کا پنامہ میں نام ہی نہ ہو تو بلکل آپ کو ریلیف بھی ملنا چاہیے لیکن اگر آپ نے نو مہی کے واقعات کی ہیں اور آپ کو سزائی نہ ہو اور سوا سال گزر جائے اور جوڈیشنی جو ہے وہ کہے کہ کے پاس سیلفیوں کی ویڈیوز ہوں جشن منانے کی ویڈیوز ہوں خوشی کی لہر کی ویڈیوز ہوں اور وہ سارا لائیو پچیس کروڑ عوام نے دیکھا ہو اور آپ کہیں کہ جی کوئی شواید ہی نہیں ہے اور یہ آپ جو ہے وہ ایک بیل کے بعد دوسری بیل دے دیں تو بلکل اس پہ سوال اٹھے گا کہ بھئی یعنی کہ کیا ایک بھی بندہ جوڈیشنی کو گلٹی نہیں ہوا کہ اس نے کوئی نو مہی کے اندر کوئی کام کی ہے ایک بھی ایسی کوئی ویڈیو نہیں تھی کہ جس کے اندر ظاہر ہو رہا کہ نو مہی کے واقعات کے اندر کوئی ایک پاکستانی یا ایک کسی جماعت کا بندہ نو مہی میں جو بھی ہے اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں نہیں کیوں نہیں پہنچ رہا کیوں نہیں پہنچ رہا ایک سال سی حکومت کس کی ہے نہیں دیکھیں حکومت نے تو سزا نہیں سنانی حکومت نے تو سزا نہیں سنانی اگر سائفر کی آپ کے آپ کے پراسیکوشن میں پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ تو آپ کہے نا پراسیکوشن پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی سائفر کا کیس جس میں بیل مل گئی خان صاحب کو اس میں پراسیکوشن کیا کرے گی جب آڈیو ایک آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے اور پھر سائفر بھی گم ہو جائے اور پھر آپ اس کا فرنزیک ہی نہ کرائیں تو یہ تو ڈسکریشن ہے نا جج کی اس کی مرضی ہے وہ فرنزیک کرائے نہ کرائے وہ کہے کہ میں نے اس کی ایویڈنس کو لینا ہے یا نہیں لینا جب آپ کی ڈسکریشن اور آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے اور آپ جو ہے وہ شوایط کو بھی نہیں گھاس ڈالیں گے تو پھر بریتی ہوگی نا لیکن ملک تباہ ہو جائے پھر اس زمن کے اندر سر یہ فیصلہ کر لے حکومت کہ ہم شخصیاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سب سے بڑا الزام جو لگایا تھا وہ آپ نے کہا تھا کہ کسی ادارے کے اپکومنگ سربراہ کے خلاف انہوں نے نفرت انگیز مباد چلایا اور ادارے میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی نہیں نہیں اس کو یہ یا تو یہ کس قسم کا انصاف ہے اگر نوہ مئی کے باقیات یہ اسی طرح کا انصاف ہے رانا صاحب جس طرح کا انصاف آپ کے لوگوں کو ملے اور بڑا بڑا اچھے طریقے سے ملے یہ سارا پھر انصاف اسی طرح ہے کہنا اس کو بھی دیکھیں آپ تو شریف آدمی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ تو بالکل سچی بات کرتے ہیں آپ کو سیاست میں ہونا نہیں چاہیئے تھا تو آپ اس کو بھی مانیں پھر یہ بھی مانیں کہ وہ وقت بھی تھا جب ایک آرمی چیف کو حاضر سربس آرمی چیف کو کہ تیارے کو کسی اور ملک میں اتارنے کی بات کی گئی سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا گیا اور بھی بہت سی چیزیں تھیں پھر اگر ہم دیکھیں تو ساری چیزوں کا میرا اکیتا کہ ایک ہی دبا ساری معاملات کو درست کر دیں نہیں نہیں یہ بھی تو حقیقت تھی کہ کارگل کو آپریشن کیا گیا اور وزیر آزم کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے اور پھر اسی وزیر آزم کو بھیجا گیا کہ اب سیز فائر کرو اور جب وہ سیز فائر کر کے آیا تو اسی وزیر آزم کے خلاف سازش سٹارٹ کر دی کہ یہ گھٹے ٹیک دیے گئے تو یہ بھی حقائق ہیں جو آج لوگوں کو پتا چل گئے ہیں تو بالکل اور اس چیز کو چھپانے کے لیے مارشل لاؤ لگایا گیا اور پھر ملک جو ہے وہ ایک نہیں نہیں تو رانا صاحب کیا یہ جائز تھا جو میاں صاحب نے اس وقت کیا تھا دیکھیں جو جب آپ کا وزیر آزم کنٹرول اس سے کنٹرول لے لیا جائے اور فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں ہو رہے ہوں سر 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 اگر 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 ان کو تائیوں کو چھپانے کے لیے آپ نے مارشل لگانے کا پہلے سے پلان بنایا ہو تو پھر یہ نہیں کہ آپ وزیر آزم کی کوشش ہو کہ ہم نے پولٹیکل اپنی سیاسی سپیس کو بچانا ہے تو یہ تو دیکھیں آج تو یہ چیزیں حقائق تو پانی کی طرح کلیر ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہوا اور بالکل یہ ایک خوف تھا وزیر آزم کا کہ اگر میں نے اس کو ملٹری کو ریموف کیا تو وہ مارشل لاؤ لگا دے گا اور پھر وہ خوف سچا ثابت ہوا کہ مارشل لاؤ لگایا گیا اور اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ جہاز جو ہے وہ اترا نہیں یا کچھ اور ہوا اس کی بنیاد میں نے آپ کو پتا دی کہ کیا تھی بنیاد بنیاد یہ تھی جو کارگل کے معاملات تھے اور جو دیگر معاملات تھے تو وہ جہاز تو بعد میں بہانہ تھا پران صاحب جو سپریم کور پر حملہ تھا وہ کیا تھا وہ غلط تھا وہ بالکل غلط تھا اور وہ اس کی اوپر کون سا جو ہے وہ پی ایم ایل این کا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا کون ہے مجھے آپ ایک بندہ آپ لا کے دکھا دیں اس وقت کے ٹائم پہ بھی اس کو کنڈیم کیا گیا جو غلط کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کی اوپر حملہ سپریم کورٹ کی اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ماضی میں وہ فیصلے نہیں ہو رہے تھے بند کمروں میں ہو رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ابھی بھی اگر اس کی تصدیق کروالیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید نہ ہو لیکن وقت ختم ہو گیا رانہ زانب زلزہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسے دینے کے لیے ناظرین مزید ایشیوز جو ہیں وہ سیاسی طور پر کس سمت کو گامزہ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا شیف اداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ سیاسی صورتحال جس میں ابھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے رانہ صاحب کل جو رعو فسن صاحب ہیں وہ گرفتار ہوئے ایف آئی اے کو آج دو روزہ جسمانی ریمان بھی دے دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر جس کی سرپرستی یہ رعو فسن صاحب کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کا سیکیٹریٹ بھی سیل کر دیا ہے اس کو یہ وجہ نہیں بنائی کہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ سارا کچھ آپریٹ ہو رہا ہے اس کو بجائے یہ بنائی ہے کہ فائر سیفٹی پیسیج نہیں ہے اور ادھر جو آلات اس کے لگے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے وہ میٹروپولیٹن جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ ساری قیادت تحریک انصاف کی وہاں بیٹھتی تھی اور ڈیجیٹر دہشتگرد بھی وہیں پہ بیٹھتے تھے تریک ہے نا وہیں پہ بیٹھتے تھے ان کو ذرا ڈن نہیں لگا کہ ایسی جگہ بھی بیٹھ رہے ہیں جہاں پہ کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے کسی وقت بھی شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے اگر تحریک انصاف پر پبندی لگنے سے تحریک گردی ختم ہو جاتی ہے تحریک انصاف پر پبندی لگنے سے عام آدمی کو بہترین عریف ملتا تو بالکل لگا دے اگر تحریک انصاف پر پبندی لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملہ درست ہو جاتی ہے تو ایک منٹ لگائیں کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کوئی احتجاج نہیں کرے گا کریں یار احتجاج تو بیسے نہیں آپ کسی کو کرنے دیتے ہیں ہمیں اسی بھی جوہین کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سینو اللہ بڑو صاحب صحف اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابڑو صاحب اطلاعات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ حلف نامیں نہیں جمع کر رہا جو اپنی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے شو کرنا چاہتے ہیں کیا ایسا ہی ہے وہ تو بھی کہ اس میں کوئی شکریہ نہیں ہے الیکشن کمیشن ہمیشہ کی طرح وہ ہر الیگل کام کرتا ہے جیسے ماضی میں آپ دیکھتے آئے ہیں اپریل دوہزار بائیس کے بعد تو ابھی بھی ان کی وہی بات ہے ابھی تو واضح سپریم کورٹ کا وہ بھی فل بینچ کا ڈیسیشن آیا ہے اس کو اوڈیڈ کرنا عام سی فارم ہے کہ وہ کوئی بھی قانون کو اور قانونی جو آئین اس پہ عمل الیکشن کمیشن کبھی نہیں کرتا یہ بھی اس کی کڑی ہے آج آپ بیٹھ ہوئے تھے عمرو صاحب بوکرطال میں بھی میں نے آپ کو دیکھا بوکرطالی کیم میں بھی آپ بیٹھ ہوئے تھے تو اب یہ کیمپ ایک تو کتنا عرصہ جاری رہے گا اگر الیکشن کمیشن پرسوں تک آپ کے کاغذات پرسوں اور لاس ڈیٹ ہے نا نہیں جمع کرتا آپ کے لفنا میں تو کیا اس دن نہ اس دن کے بعد آپ کوئی پوٹیشن دائر کریں گے کیا کریں گے لیکن جب وہ تو ہمارے بکلا بتائیں گے جہاں تک بات ہے پہلے کہ دھرنے کی تو وہ تو لیڈرشپ کا ہے لیڈرشپ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ڈیلی یہ ابھی علامتی جو ہے نا ہماری بوکرطال ہے ڈیلی تین سے سات بجے تک وہ بھی جو پالیامنٹرین ہے ہم سب وہ بیٹھیں گے کیونکہ یہ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے رانہ صاحب وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے دیکھا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے نا مقصود نشستوں کا جو پی ٹی آئے کو اپنا حق ملائے یہ صرف اسی کے لیے ان کی ساری گورنمنٹ کی جو بھی کوشش لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح یہ سیٹیں ہم ان کو نہ دیں تو ہمارا اتجار بھی وہی ہے پالیامنٹرین کا ہے یہ بوکرطال پہلے سٹیج پر اسٹار کی جائے یہاں سے پالیامنٹ سے تاکہ یہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا جائے جیسے آپ نے کہا دو دن میں تو ابھی دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کی بھی یہی کوشش تھی جو انہوں نے کل خطو شاپا نہیں لگا سکتے تھے تو انہوں نے کسی اور کو کہا کہ یہ آپ شاپا لگائے انہوں نے ہمارے انصاف آؤس کے ایڈ آفیس پہ جا کے شاپا بارا تو ان کو وہ جو ایسی ٹیٹ تھے ہمارے ایم پی ایس کے ایم ایس کے وہ ان کو ایچولی لینے تھے اپنے قبضے میں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کتنے ایم ایس کے گھروں پر شاپے مارے گئے ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ہے ان کے لیڈیز کو حرانسہ کیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ایم ایس کو گم کیا جائے اور پھر یہ الیکشن کمیشن جا کے سپریم کورڈ میں کہہ سکے کہ دیکھیں جی آپ نے ڈیسیشن دیا پیٹی آئے والے آئے نہیں تو وہ ایکچولی ان کو کافی ناکامی ہوئی ہے لیکن جو ہمارے ایم پی ایس کے ہلف نامے تھے وہ کافی کل لے گئے ہیں جو پس انہوں نے وہاں جا کے شاپہ مارا ہے تو باقی آپ کے ایم ای نیز کے مکمل ہیں خیبر پختونخواہ کی صورتحال کیا ہے اور کیا جو جن کے لے گئے وہ سب کے سب کے آپ کو جو سیکنڈ کاپی میں محصول ہو گئی ہے یا ابھی کچھ لوگ رہتے ہیں دیکھیں کہ وہ تو ہماری جو لیڈر شک اس کو مطلب دیکھ رہی ہے آج ہم جب دانے میں بیٹھے تھے تو وہاں یہی بتایا گیا لازم ہے پارٹی کے پاس پالیسی ہوگی ہمارے ایم پی ایز ایم ایز کوشش کر رہے ہیں کہ اس دن تک وہ اویلیب ہوں اور حکومت کی جو ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگنس جو حکومت کا ایکشن یہ چل رہا ہے تو اس سے بچا جائے اور تاکہ اسی دن اگر کوئی الیکشن کمیشن مطلب اس کو مینپلیٹ کرتی ہے ہماری پارٹی کے اگنس اور جو حسبے معمول جو آرکھ فروری کو انہوں نے الیشن نتائج دیئے نونلی کے حق میں یا کسی اور جماعت کے حق میں تو لازم ہماری پارٹی اس کے لیے پالیسی رکھتی ہے اور انشاءاللہ اس مطلبہ بھی الیکشن کمیشن کو ناکامی ہوگی سوائے اس کے کہ وہ جو کوئی بھی الیگل کام جیسے وہ پہلے بھی کرتے آئیں ابھی بھی وہ کریں باقی ہماری پارٹی دو دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں سپریم بور میں مطلب سیٹویشن بنتی ہے ہماری پوری لیڈرشپ بیٹھے گی عمر عیوز صاحب بیٹھے تھے شبلی فراد صاحب تھے ہمارے ایکٹنگ چیئرمن جو ہیں گوھر خان صاحب وہ بیٹھے تھے تو انشاءاللہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے اللہ خیر کرے گا بعد ان کو کب تک بھاگیں گے یہ تو ان کا کام ہے بھاگنا ابھی ان کے بس کی بات ہے نہیں تو انشاءاللہ پاکستان کا عوام جیسے انہوں نے احمد کر کے آٹھ فروری کو ان کو بھگایا ہے تو ابھی چار پانچ مہینے گزر گئے ہیں چار پانچ مہینے میں ان کی جو سانس ابھی پھولی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ بات بھی جائیں گے انشاء کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے تاریکنگ صاحب پر پابندی لگ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ تو ابھی مطلب یہاں رانہ صاحب کیا ہے پاکستان میں کونسا خام آئین اور قانون کے حساب سوائے یہ ہر عمل اس پہ جائیں گے جہاں سے ان کو اپنی کچھ تو کچھ آکسیجن ملے اس کے ایک صدار کو پہلے تو ان کو اٹھارہ مہینے ایک صدار ملا آپ نے دیکھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دن منت جو ہے سب کچھ کر دیں گے پھر آپ نے حشر دیکھا آئیل کی پرائیس پرائیسز ہو گئیں ویجلی کی پرائیسز گیس کی جال جو آپ نے انسلیشن ڈریٹ تھا وہ آپ نے دیکھا وہ تباہی مچھی پاکستان میں ایک جگہ پہ فائدہ ہوا وہ ہوا ان چند خاندانوں کو یہ جو پارٹی کی یہ اٹھارہ مہینے میں انہوں نے اپنی لوٹ مار نہ چاہی وہ اس میں کامیاب رہے لیکن ابھی ان کی خواہش ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آٹھ سروری کے نتائج کے بعد جو پاکستان کے عوام نے ان کا حشت کی ہے تو یہ تو ہر اسی الیگل کام پہ جائیں گے آپ ان سے کوئی بھی توقع ایسی توقع نہ کریں گے یہ قانون اور اقلاقیات کا کوئی دامن رکھتے ہیں کبھی بھی ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کے دامن میں وہ ناکامی اور جو ان کے خلاف ان کے پلے میں جو بڑنامی آنی ہے وہ ہی آنی ہے تو یہ پیلیشن کمیشن سے ملکے یا اسے نہیں ملکے یا کہاں سے جواز بناتے ہیں لیکن یہ جو پی ٹی ای 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 کو کسی نے کیسے احساب سے وہ بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ دن یہ آسانی سے چل سکیں لیکن پاکستان کا عوام پاکستان تاریخ انصاف یہ ایسا ان کا اپنا محبت کا نادا جڑ چکا ہے کہ یہ ان کو چین سے بیٹھے نہیں دے گا یہ الیگل کام کرتے جائیں گے پاکستان کا عوام پی ٹی ای ای ان کو ایسے جواب دیتی جائے گی جیسے آٹھ پروری کو جس حالات میں ہم نے الیشن لڑکے ان کو جواب دیا ہے اچھا عبدو صاحب ایک چیز بتائے گا آپ نے کہا یہ علامتی احتجاج ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تین سے ساتھ کے درمیان میں تو ویسے بھی دوپہر اور شام کے وقت کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں توقف تو ہوتا ہی ہے تو حقیقی یہ احتجاج جو ہے وہ کب سے شروع ہوگا اور کتنے بڑے پیمانے پہ ہوگا جیاسر صاحب احتجاج تو آج سے شروع ہوئے آپ نے دیکھا ہے یہ تو پہلے سے بکر تال پہ پوری پی ٹی آئی بیٹھنا چاہے تھی بھی یہ تو اچھولی خان صاحب کی انسلیکشن تھی کہ آپ نہ کریں خان صاحب خود وہاں بیٹھنا چاہے تھے انگرہ سٹرائک پہ تو پوری لیڈرشپ نے عمر عیوک صاحب نے آج بتا جا دیا میڈیا کو تو انہوں نے سب نے انگاری کو اس کی کی کہ آپ نہ کریں ہم بیٹھیں تو باقی جہاں ہم نے وہ سٹرائک آج شروع کیے جب خان صاحب نے اجازت دی ہے باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ تین سے ساتھ بجے تک تو وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو تین کے ساتھ کے درمیان نہیں کھاتے ہم تو سارا دن صبح سے اٹھتے ہیں آٹھ بجے جاتے ہیں سیشن کورٹ میں خان صاحب کے جو کیسے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ اس کے بعد سپریم کورٹ ہم تو ہی فارغ کی ساڑھے پانچ بجے ہوتے ہیں ہم لنچ کرتے ہیں ساڑھے پانچ بجے اگر ہم ناشتہ فارغ ہوتے تو پھر ہم لنچ ایک بجے کر دیتے ہیں تو ہم لنچ کرتے ہی ساڑھے پانچ بجے ہیں اس کے بعد ہی ہم کھانا پینا ہمیں نصیب ہوتا ہے جب اس سے ظلم اور جبر کے دور میں ہمیں جب فتصت ملے تو فتصت ہمیں تب ملتی ہے جب آفیس ٹائم ختم ہوتا ہے تو یہ جن کو یہ شوق ہے کہ تین اور ساتھ بجے کے تو وہ آجائیں ان کا شوق بھی پورا کر دیں گے کبھی صبح کو گیارہ بجے بیٹھ جائیں گے پھر تو ان کو شکایت نہیں ہوگی اگر ہم سے شکایت ہو خود بیٹھ جائیں تین اور ساتھ کے درمیان ہمارا آ کے ساتھ دیں جو تین اور ساتھ کے درمیان نہیں کھاتے میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں پوری پارٹیز کے ایمین ایس کو ان کے سینیٹرز کو آ کے ہمیں جوائن کریں بیسی بھی وہ نہیں کھاتے ہمارے سٹرائک میں ساتھ دیں آ کے کیونکہ ہم تو لڑ رہے ہیں جو پاکستان کا آئین ہے کانون ہے اس کی حکمرانی کے لیے کہ بھئی اس پہ عمل ہو ہمیں اس کا خوف نہیں ہے کیونکہ یہ سب کو پڑھتا ہے کہ پاکستان تاریخ این صاحب سے زیادہ کوئی بڑی پارٹی نہیں عمران خان سے زیادہ کوئی بڑا لیڈر نہیں چاہے کہ لوگ باتیں کریں ان سب کو پتا ہے کہ عمران خان اور پاکستان کا عوام ان کا ایسے ایک آپ پس میں محبت کا رشتہ ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتے کیونکہ یہ کانون کی ملکہ یہ دھجیاں اڑائیں گے تو ہم اس کے آدھی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے کانون کی دھجیاں اڑانے والوں کے آگے وقت ناظرین پروگرام کا وقت ختم آ جاتا ہے مجھے اور عمران صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نکمان